کیا اندر ٹیزر میں آپ کا سواگت ہے اور ہم آپ کو ایک ایسے مندیر کے بارے میں بتائیں گے جہاں پہ پتی پتنی ایک ساتھ پوجا نہیں کر سکتے بھارت میں ایک اور جہاں کسی دمبتی کا ایک ساتھ مندیر میں پوجا کرنا بہت شروع مانا جاتا ہے کیونکہ ہمارے ساستروں میں لکھا ہوئے ہیں وہی ہمارچل پردیس کے شملہ میں مادرگا کا ایک ایسا مندیر ہے جہاں پتی پتنی ایک ساتھ پوجا نہیں کر سکتے کہا جاتے کہ اگر کوئی دمبتی گھر میں جا کر پردیمہ کی درشن کرتی ہے مطلب مندیر کے اندر جا کر گھر مطلب ایک مندیر مندیر میں جا کر پردیمہ کی درشن کرتی ہے تو اسے اس کی سردہ بھکتنی پڑتی ہے یہ مندیر سرائی کوٹی ماتا کے نام سے پوری ہمارچلے پر سکتے ہیں اس مندیر میں دمبتی جاتے تو ہیں پر ایک بار میں ایک ہی درشن کرتا ہے یا تو پتی پہلے چلا جائے یا تو پتنی پہلے چلی جائے یا تو پتنی پہلے چلی جائے پتی باد میں جائے شملہ کے رامپور میں سمدھر تل سے گیارہ ہزار فٹ کی انچائی پر مادرگا کا سروب گراج مان ہے جو کی شائی کوٹی ماتا کے نام سے پرسکتے ہیں یہ مندیر سدیوں سے لوگ کی آستہ کا کیندر بنا ہوا ہے اس مندیر کی دیکھنے ایک ماتا بھیما کالی ٹرسٹ کے پاس دے ابھی اس کے پیچھے کیا کہانی ہوں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں اس کہانی کے انصار بھگوان شیب نے اپنے دونوں پتر گنیش اور کارتکی کو برمانڈ کا چکر لگانے کے لئے کھا دیا کارتکی تو اپنی وہاں پر بیٹھ کر بھرمن پر چلے گئے لیکن گنیش جی نے ماتا پیتا کے چکر لگا کر کہہ دیا کہ ماتا پیتا کے چڑھنوں میں یہ برمانڈ دیا اس کے بعد کارتکی جی برمانڈ کا چکر لگا کر آئے تب تک گنیش جی کا بیواہ ہو چکا تھا اس کے بعد وہ غصہ ہو گئے اور انہیں کبھی بیواہ نہ کرنے کا سنکل پھلو کارتکی بیواہ نہ کرنے کے پرند سے ماتا پاروٹی بہت روشتری انہیں کہا کہ جو بھی پتی پتنی یہاں ان کے درشن کریں گے وہ ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے اس کاران آج بھی پتی اور پتنی ایک ساتھوں پر پوجا نہیں کرنے جاتے تو دنیوارد آپ کا ہماری چنل پہ سواگت ہے آپ ہماری چنل پہ سبسکرائب کریں اور اپنی کمینڈیں بیشیں دنیوارد